اس کی کیمرے کی سرکار یہ جھوڑ جلم کی ٹکر میں سنگھار سمارہ نارا ہے جھوڑ جلم کی ٹکر میں سنگھار سمارہ نارا ہے گیراؤں کے دوران یہاں دیرہ دون میں پردیش کانگریس کمیٹی کے تطوہ دار میں آئے تھے گیراؤں کاری پردیش کانگریس کے سبی سنبھانے سب کو آج اس گھراؤں کے دوران آپ کے پریاؤں کے دوران آپ کو دنباد دیتا ہوں دیرے پیارے ساتھیوں دیش کے آجادی کے اتیاز میں جب سے ہم سب لوگ اس لوگ تنطر کو آگے بڑھا رہے ہیں تب سے لے کے اور اب تک ایسے کبھی بھی کوئی بھی سرکار نہیں آئی جنہوں نے ای ڈی سی ڈی آئی انکم ٹیکس اور ان تمام ایجنسیوں کا دورپ لوگ بپکس کو تحس نائز کرنے کے لگایا ہو یہ پہلی سرکار ہے کہ جس سرکار نے ای ڈی کو انکم ٹیکس کو سی ڈی آئی کو اپنا انسٹرومنٹ بنا دیا ہے اپنا اوزار بنا دیا ہے اور اس اوزار اور اس ہتھیار کا اوکیوگ یہ بپکس کو تحس نائز کرنے کے لگاتے ہیں میرا ای ڈی کے ان ادھکاریوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن سرکار کے ایساروں پر راجلیتک حتمیں کام کرنے کا جو یہ اپرات برطمان کے کئی ادھکاری کر رہے ہیں بہوش سے ان کو مات نہیں کرے گا آنے والا بہوش سے بدلتے رہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے کہ ہمیں ساہیے کی سرکار رہتی ہے سرکار آتے رہتی ہے جاتے رہتی ہے لیکن جو لوگ اپنے بد کا دروپیو کر کے سرکار کے ایساروں پر کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ چھیکنے کا سمیہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا بسو کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیں تمام دیشوں کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب لوگوں کو سچائی پتا چلی تو لوگوں نے ہٹلر جیسے بیکٹی کو نہیں مانا اور دو بات چھوڑیے تو آج اس دیش میں جو ہٹلرز آئی ہے جو ان ایجنسیوں کا دروپیوگ بپکس کے نینداؤں کو پرداریت کرنے میں لگائی ہے اس سرکار نے جو طاقت لگائی ہے لوگ اس سب کو دیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائیو ہم نے پچھلے دس سال سے کیندر سرکار کے اس روئیے کو دیکھا جس میں وہ لوگ ایڈی کے مادیم سے انکم ٹیکس کے مادیم سے تمام بڑے نیتاؤں کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں مہاراشت اس کا ادارن ہے اسوک چوان بکھے منتری پر تک رہے وہ ایک پوار کون سے پوار اتنے بڑے نیتار ہے لیکن ان کو ایک رات میں اگلے دن پردار منتری بھاسن میں کہتے ہیں کہ بہتر ہزار کروڑ کے آروپی اور دوسرے دن وہ ان کی پارٹی جوائنٹ کر لیتے ہیں ان کی پارٹی کو سمرتن کر دیتے ہیں اور اب تو ایک نیا طریقہ بھی انہوں نے دھون لیا ہے کہ بھائی جو بجے پی میں آ سکتا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی دکت ہے تو کانگریس میں رہ کر بجے پی کا کام کریں کاریکار کام کو یہ بھی باتیں دیکھنی ہوں گی یہ بھی باتیں دیکھنی ہوں گی کاریکرتاؤں کو اور کانگریس کے ہائی کمان کو بھی دیکھنی ہوں گی کس طرح کا کام کون کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آج کانگریس کا سنگٹھن ہم سب کے خون اور پسینے سے بنا ہوا سنگٹھن ہے اور یہ خون اور پسینے کے سنگٹھن کو اگر کوئی اپنے حتم ہے اگر تیشنیس کرنا چاہتا ہو تو یہ کانگریس کا کارکرتہ قدا پہ نہیں ہونے دیکھا کانگریس کے کارکرتہ نے ہمیشہ اس دیش کے لیے اس دیش کی بلائی کے لیے اس دیش پہ لوگتنٹر کی صافرہ کے لیے ہمیشہ کانگریس کے کارکرتہ نے قربانی دی ہے اور میں آپ سب لوگوں کا آوان کرنا چاہتا ہوں کہ کیمر کی سرکار اس جور جلم کی ٹکر میں سنگار شمالانا رہا ہے اس جور جلم کی ٹکر میں سنگار شمالانا رہا ہے کانگریس کے ساتھیوں کی آواز یہ کیمر کی سرکار کسی بھی حالت پہ نہیں دبا سکتی یہ میرا آپ کو آپ سب کو آوان ہے اور میں پورا ایک بار اپنے اور سے آپ سب کا دھنیباد گیاپک کرتے ہوئے اپنے سبدوں کو یہاں پر گرام دیتا ہوں دھنیباد لیکن بھارت کی ایڈی جہاں ایک اور جپکس کے میتاؤں پر دباؤ بناتی ہے بھارت کی ایتا پارٹی جوائنٹ کرنے کے لئے اس کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ اڈانی اور سیوی کے بیچ کیا چکتا ہے نیوے سکوں کا پیسہ خطرے میں ہے نیوے سکوں کے پیسے کو چھونا لگ چکا ہے اور اس کے باوجود ایڈی چھوئی ہوئی ہے یہ ایڈی جگ سکے اور یہ آواز کے اندر تک جائے یہ آواز ان ایجنسیوں تک جائے جو لوگ تنتر کی رکشہ کے لئے بنائی گئی ہے اور لوگ تنتر کی رکشہ کا جن پر داروں بدا رہے ان کو اپنے فرج کا احساس ہو جس کے آج ہم یہاں پر ایڈی کا گھیرہ ہوئے کانگرس مارک Lancin کانگرس مارک کانگرس مارک